بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈر شباہ شریف صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکٹوبر 2020 کو واپس آ رہے ہیں آج میرا تمام پاکستانیوں سے جو رسکے حلال تمہارے ہیں وہ مائے بہنے بیٹیاں جو بجلی کے بلے کے سرکوں پہ آئیں جو روئی چلائیں میرے پروگرامز میں آئیں آپ لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا ان سب سے یہ سوال ہے کہ نواز شریف جب پاکستان آئے گا کیا آپ ان کا پھولوں سے استقبال کریں گی یا پھولوں سے استقبال کریں گے یا یہ بجلی کے بل پکر کر بل خصوص وہ مائے بہنے بیٹیاں جو کہتی تھی کہ بجلی کا بل اتارنے کے لیے ہمیں اپنی عزتیں نلام تک کرنا پر سکتی ہیں ہم سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جب ہم لوگوں کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہیں کہ ماری عزتوں پہ حملہ ہوتا ہے میں صرف ان موہ بہنوں بیٹیوں سے ہی پوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ اب وہ پلے کارز اٹھالے اور نواز شریف سے صرف ایک سوال کرے کہ نواز شریف تو چلا گیا لیکن تو ایسے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ اس قوم کو دے گیا وہ ایسا عذاب دے گیا جس کی ٹامس ان کنڈیشن اس وقت بچے بچے کو حفظ ہو چکی ہے کہ جب ہم بجلی کے بلوں کو اپنے گھروں میں دیکھتے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار جو منموم ستر پچھتر نویر پیپر یونٹ تک جا سکتے ہیں تو ان سے یہ پوچھئے گا پلے کارز اٹھا کے جو ان کے جیانوں کے ساتھ آپ بھی ان کا استقبال کرنے جائے جو آپ کا پیسفول رائٹ ہوگا پیسفول پروٹسٹ ہوگا صرف یہ لکھے کہ نواز شریف میاں محمد نواز شریف ولد میاں محمد شریف ہم اس بجلی کا بل کو کیسے اتارے گا اپنی عزتیں نعلام کریں صرف یہ پوچھئے گا کیا تُو نے ہمارے ان چار سالوں میں پوچھا ہم کس سال میں رہے کیا تُو نے ہمارے ان چار سالوں میں پوچھا ہمارے ساتھ ہوئی کیا پی ٹی آئی کے دورے کمبھن میں سولہ رپیہ کا جو بجلی کا یونٹ تھا کیا وجہ ہوئی کہ تیرے یہ جو دو شگیر تھے ایک طرح حساب دار تھا جس کو تُو نے ٹرین کیا تھا دوسری طرح شباز شریف تھا جس جو تیرا چھوٹا بھائی تھا جس کے بارے میں تم لوگ جو تیرے سے انسٹرکشن لیتے تھے انہوں نے ہمارے مجھ سے نوالہ کیوں چھیل لیا نواز شریف ہم تو تیرا استقبال بھی کرنے کے لیے اگر آئے ہیں تو ہم کرایا 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 دینے کے لیے بھی ہم ادار لے کر آئے ہیں یہ میں اپنی قوم کے آگے سوال نہ کرو دل کرے تو پوچھ لیجئے گا نہ دل کرے تو اس کو بھولوں کے آرپین آئیے گا یہ سوال آگے آپ کے لیے لیکن کچھ سوالات نہ کروں گا یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب 21 ستوبر 2020 کو پاکستان آرہے ہیں جو تقریباً آر دس تن پہلے کہتا ہے یہاں پاکستان کی بات مت کرو میں برطانیہ میں موجود ہوں اس ظالم انسان سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اس پاکستان نے تجھے عزت دی ہے اور یہاں پاکستان کس لیے وہ کرتا بات مت کرو ان کو سے پتا تھا یہ شخص جس کو میں ملنے آیا ہوں اس کی سوپر وی این میں میں نے میری ٹیم میں پوری پی ڈی ایم میں پاکستان کا براغرہ کر دیا شخص جس صاحب میں آپ سے چند سوالات پوچھ سکتا ہوں کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف صاحب 21 ستوبر 2020 کو پاکستان واپس آنگے میرا ایک سوال ہے اگر پاکستان آ بھی جاتے کیا گارنٹی ہے وہ دوبارہ پاکستان کو اسی طرح بے حال مددگار چھوڑ کے جس بے یاروں مددگار چھوڑ کے دوبارہ باہر نہیں باگ جائیں گے آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کیا آپ اس بات کے بھی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں بکول آپ کے وہ بڑے پاپولر ہے وہ دوبارہ سے لیکشن جی جاتے ہیں اگر الیکشن جی جاتے ہیں وہ دوبارہ لوٹ مان نہیں کریں گے لوٹ مان کرنے کے بعد جب پھر ادارے وہ تھاری کنگے وہ دوبارہ باہر نہیں باگیں گے اور پھر وہ تیسرے این رو کی لیئے جدو جہد نہیں کریں گے کہ ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں میں چھوٹا ہوں آپ سے پوچھو دو اینار ہوتاں نے مل چکے ہیں کیا تیسرے اینار اس کو آپ کہہ دیں گے کہ بس بوت ہو گیا بہت ستا لیا آلے پاکستان پاکستان کی لاکھ تو مر گئے آلے شریف امیر ہو گئے آلے زرداری امیر ہو گئے آلے فضل الرمان امیر ہو گئے کیا یہ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں میں سلوا آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ نواز شریف کی جو واپسی ہے نا وہ ایک مزاق تھا دسمبر دوہزار اکیس میں نواز شریف واپس آ رہا ہے ستمبر نیچے نواز شیف کا ایک گیالہ جیسے جو بیڑ بٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تین تین دسمبر کو نواز شیف پسا رہا ہے یہ میں نہیں کہلی ہی رہا ہے جیوہیل لطیف کہتے رہا ہے اس ستبہ بخاری کہتے رہی ہے مریعم مرنزیک فاہ شعب arsenی کہتا رہا خورم دستگیر کہتا رہا پھر پتہ لگا جی اپریل مارچ دوزار تیش میں نوازی پھر پتہ لگا جی اگاست میں نوازی پھا پس آ رہے چودہ پھر پتہ لگا جی پندہ ستمبر تو نوازی پھا پس آ رہے تو یہ ایک مزاد تھا اس کو اومگل کے س Costco میرا صرف سوال یہ نوازی پھر کیا کرے گا nemاشی واپس آ کے ڈالر کو دوبارہ سے ڈیر سو یے ہست س ساتھ سٹر بے لے جائے کہ نوازشی واپس آ کے پیٹرول کو دوبارہ سے ڈیٹسوں پہ لے جے گا کہ نوازشی واپس آ کے بجلی کا یونٹ کو ڈھارار پی بے لے جے گا کہ نوازشی واپس آ کے کرزوں میں کمی لے گا آپ جو بار بار کہتے ہیں وہ جو دوہزار سترہ کا خوشحالی کا دور آرہ چبار سترہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جاہلوں کو تو مزید جاہل بنا سکتے ہیں لیکن میں چیلی دے کے آپ کو کہہ رہا ہوں کیا یہ بات غلط ہے کہ چین جوے ہی اور سعودی ارہبیا نے پاکستان تو دوہزار سترہ اٹھرہ میں جب پاکستان ڈیفارٹر ہونے لگا تھا چھئی ارب ڈالر نہ دیتا تو پاکستان ڈیفارٹر ہو جانا تھا کیا یہ بات غلط ہے لیکن جو آپ کے جسے کہتے ہیں جو آپ کی محبت میندے ہیں انہیں بات سمجھ نہیں گی نوازشی کا دور تو خوشحالی کا دور نہیں تھا نوازشی نے اپنی جو گروتھ اس کو آؤٹسورس کی ہے اس میں کبھی میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کوئی بھی ملک اپنی گروتھ آؤٹسورس نہیں کرتا میٹرو لوس میں جاری ہے موٹر وی لوس میں جاری ہے اور اس کے لوس میں جاری ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے آئی ٹی پیس لوس میں جاری ہے جس کی وجہ سے بجلی کہاں چلے گی اور لاس پٹ نور ڈیلیس یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ترہاں کذر چل گیا دوہزار آرہ تک پاکستان پر صرف آٹھ ہزار ارب کر جانا تھا درداری صاحب ہے دوہزار آرہ سے دوہزار تیرہ تک سولہ ہزار ارب پاکستان پر کر جاؤ گیا ڈبل ہو گیا دوہزار تیرہ میں نواشری صاحب ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ تک پاکستان پر بیس ہزار تیس ہزار ارب کر جاؤ گیا یہ ہے ہماری گیم اور ہم کیا رنگ نواشری فاقی کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا مزید وہی کام کرے گا جو پچھلے ستر سالوں سے ہوتا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ